بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل صندق سلام صندق کے لوگوں کو سلام عمران خان کو سلام عمران خان کے ٹائگرز کو سلام میں آج پوری صندق کو شاباش پیش کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں جس طرح کراچی کے لوگوں نے جس طرح ہدر آباد کے لوگوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں جس طرح عمران خان کے اعلان کو عمران خان کے جذبے کو عمران خان کے اس حقیقی عمران خان کے اس حقیقی نعرے کے حوالے سے جو عرباد اور کراچی کے وکلا پرادری نے جس طرح کھوف کے بد توڑ دیئے ہیں جس طرح لوگوں نے کھوف کے بد توڑ دیئے ہیں جس طرح رات ہدر آباد کے لوگوں نے یہ بتا دیا کہ عمران خان کی حقیقی آزادی کا نعرہ درست ہے بس لوگ انتظار کر رہے ہیں آٹھ فیبری دوہزار چوبیس کے حوالے سے جو اب عمران خان کا آزادوں میں دوار کے حصے سے بھی کوئی بندہ خدا ہوگا کینڈیڈ ہوگا حیدر آباد کے لوگوں نے رات شیر افگل شیر افگل کی قیادت میں جو پاکستان تحریک انصاف کا ٹائگر ہے عمران خان کا ایک بھروسے والا ایک پاکستان کا نام اور وکیل بھی ہے اور بردبار اور جاندار لوگ ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے حیدر آباد میں آ کر رات حیدر آباد کے لوگوں کو جگہ دیا عمران خان کا پیغام پہنچا دیا اور عمران خان کے ہر اس امیدوار کو جس کو بھی وہ ٹکٹ دیں گے جس کے اوپر بھی وہ ہاتھ رکھیں گے پاکستان کے لوگ کراچی کے لوگ اور خاص طور پر حیدر آباد کے لوگوں نے رات یہ اہد کر دیا یہ پکا ارادہ کر دیا کہ صرف ووٹ ہوگا آٹھ فیبرری کو تو وہ عمران خان کے امیدوار کو ہی ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا کہ عمران خان کے ساتھ رہنائے میں ہی اس کی عزت ہے اس کی بقا ہے اور اس کی عزت اور پوری دنیا دیکھے گی کہ پاکستان کے لوگ اور سندھ کے لوگ کراچی کے لوگ خاص طور پر حیدر آباد کے لوگ عمران خان نے جو آپ کو سبق دیا جو خوف کے بتڑوا دیے رات حقیقی آزادی ہم نے حیدر آباد میں دیکھی حقیقی جمہوریت حیدر آباد میں دیکھی حقیقی وارث اس صدقے ہم نے رات حیدر آباد میں دیکھی وکیل برادری کو میں شاباز پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح پاکستان تاری کے انصاف اس حقیقی نعرے کو اس آٹھ فیبرار کی الیکشن کے حوالے سے جس طرح الیکشن کی کیمپین کی میں سمجھتا ہوں حیدر آباد کے لوگوں کے لیے اب کوئی اور راستہ نہیں کہ سوچیں خوف کریں یا کوئی ڈریں میں سمجھتا ہوں کہ رات حیدر آباد کے لوگوں نے اپنے خوف کے بت توڑ دیے آٹھ فیبرار کا اتدار تو دور کی بات ہے رات جس طرح عوام کا سمندر عوام کا سمندر لاکھوں نے کروڑوں کی تعداد میں جس طرح شیر افگر مروت کے سربراہی میں اس کی لیڈنگ میں حیدر آباد کے مقلع برادری نے حیدر آباد کے لوگوں نے نوجوانوں نے بچوں نے بزرگوں نے بہنوں نے جس طرح اس کا استقبال کیا جس طرح اس کے نارک میں لبے کیا جس طرح اس کی جدو جہت کو سراحہ میں سمجھتا ہوں عمران خان کو سلام ہے عمران خان کی جدو جہت کو سلام ہے عمران خان ہی حقیقی لیڈر ہے عمران خان ہی حقیقی وارث ہے اس ملک کا عمران خان نے اس قوم کو جگایا ہے اس نے اس قوم کو نیا جنم دیا ہے نیا پاکستان بنے گا نئی حقیقی آزادی حقیقی آزادی کے حوالے سے انشاءاللہ تال آٹھ فیبراری کے پورے پاکستان میں جشن ہوگا ہدر آباد کے لوگوں آپ نے حق ادا کر دیا بس آٹھ فیبراری کو جو بھی عمران خان کا امیدوار ہو اس کے نشان کے اوپر مہڑ لگا کے عمران خان کا کرز اتارنا ہے اس کی قربانی کی قدر کرنی ہے حدر آباد کے وکلا براتری کی قدر کرنی ہے شہر افکل مرد کی قربانی کی قدر کرنی ہے بس ہمارا لیڈر صرف ایک ہے وہ عمران خان ہے وہ عمران خان ہے وہ عمران خان ہے آپ نے حق ادا کر دیا آپ نے کوف کوف کے بھر توڑ دیئے باقی بھی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عمران خان کے کینڈیڈیٹ کے مخالف ہو کر جیت جائیں گے وہ ابھی ابھی شرمندہ ہو گئے ہیں ابھی ابھی اس نے انہوں نے سوچ لیا ہے کہ جیت ان کا مقدر نہیں جیت عمران خان کے امیدوار کا مقدر بن چکی ہے بس آر فیبری کا انتظار ہے ہیدر آباد کے لوگوں آپ کو پھر بھی پارت ہو آر فیبری کو وہ اور صرف امیدوار عمران خان کا جو بھی ہوگا اس کو دینا ہے عمران خان کا قرض اتارنا ہے ہیدر آباد کے لوگوں آپ کو آخر میں پھر بھی میں دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے عمران خان جیل میں بھی ہے پھر بھی آپ نے اس کے ٹائگرز کے ساتھ جس طرح جم کر پوری رات ہیدر آباد میں انقلاب لایا میں آپ کی تعریف کیے بینا رہ نہیں سکتا اس لیے آپ کو ہیدر آباد کے مکلا برادری کو اور شیر افگل مروت کو سلام پیش کرتا ہوں اور شہباز دیتا ہوں کہ آپ نے عمران خان کا جیل میں ہوتے ہوئے بھی جس طرح آپ نے اس کی اس کی محبت اس کی اپنے دل میں سمائے رکھی ہے یہ قابل تعریف ہے پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات